ملوٹ سے کانگرس پارٹی کے ودائق اجائب سنگھ بٹی کا آج ملوٹ میں پہلی بار پہنچنے پر لگ لگ جتھے بنیوں کے اور سے سواگت کیا گیا ودائق کی اور سے ایک نجی سکول کی اوپننگ میں باغ لیا اس موقع ودائق نے پریس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس حلقے کے لوگوں کا دنے وعد کرتے ہیں جنہوں نے چناووں میں ان کا ساتھ دیا وہ سمو ووٹروں کا ہمیشہ رینی رہیں گے اور اس حلقے کی سیوا کرتے رہیں گے اس موقع پر انہوں نے چل رہے وقاس کے کام کا جائزہ بھی لیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حلقے کے وقاس میں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑیں گے انہوں نے کہا کہ صوبے کو نقشہ مقت بنانے کے لیے نقشہ کا دندہ کرنے والے کسی کو بھی بخشا نہیں جائے گا بے شک کوئی کسی بھی پارٹی کا لیڈر ہو انہوں نے دعویٰ کیا کہ کانگرس کی سرکار کی اور سے لوگوں کے ساتھ کیے وعدے پورے کیے جائیں گے میں لوگوں سے سیوا کر کے تنواد کرنا چاہوں گا جے کر میں لوگوں نے آسنا تے پورا اترا ہوں اور لوگوں نے یہ محسوس ہو جے کہ ساڑھا چونے ہوئے نمیندہ ساڑھے جو نا نیا پابنا ماں سی انہوں نے پورا اترا ہے ایدو بڑی میرے لئے کوئی خوشی دی کرنے میں آج جے اس کالتے کمنٹ کرنا نہیں چاہوں دا تو سی بھی میرے نو بات دے جان دے ہوں کیونکہ آم لیڈران دی طرح میں نو بالگاں کرنا کارن دے بچ بشواس نہیں تو سی بھی جان دے ہوں کہ دیسی جے پالسی آو در گورنمنٹ کہ گورنمنٹ has changed نیو گورنمنٹ will come with a new program کانگرس بہت دیار اون پالسی اون پرگرام اون رسورسز we will try his best to fulfill the demands of the public Kapitan مرہندر سنگھ بہت دیار چگے زید مو بات دے کارن گے بکول بہت دیاران گے بہت دیاران گے we have a time ahead during that period we will fulfill all the promises whatever Captain مرہندر سنگھ done by the public before the election نشانہ دا دور سگاه جی دے نشانہ دا بحمقاست دیان گے چونی کاس دیان گے and we are not going to protect anybody whosoever دو ہی از اپارٹی بارکر دو ہی اپارٹی سپورٹر دو ہی اپارٹی لیڈر میں آباتا کہ آپ نے نہیں دیکھنا میں نے کہا کہ دو ہی اپارٹی بارکر دو ہی اپارٹی لیڈر اپارٹی رو ہی اپارٹی بارکر کانگرس پارٹی سونی ڈاللہ دوی پنجاب ٹی وی گدد بہا